بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ذکر الہی تقرب اللہ کے بارے میں ہمارا یہ ٹاپک چلتا آ رہا ہے رمضان المبارک میں خاص طور سے روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی یاد اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کیسے کیا جائے کیوں کیا جائے اس کا فائدہ کیا ہے اس کی ضرورت کیا ہے اور ذکر کی کتنی اقسام ہیں کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں دیکھئے اللہ تعالیٰ کی یاد تو کسی حال میں بھی نہ تو کم ہونی چاہیے نہ رکنی چاہیے یاد اس چیز کو کیا جاتا ہے جسے بھولا دیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے یہ کیسے کی جائے کیا ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں یہ تو تیہ ہے کہ یاد تو اسی کو کیا جاتا ہے جسے بھولایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے کچھ معاملات ایسے ہیں جو ہمیں مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی اسے بھول جاتے ہیں اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کا احتمام کرایا ہے سال میں ایک مہینہ رمضان المبارک ہے اس کی ہر ہر عبادت اللہ کی یاد ہے روزہ بھی اللہ کی یاد ہے روزہ کی عالت میں کی گئی ہر عبادت اللہ کی یاد ہے اور کچھ اور معاملات ہیں جیسے کہ اولاد ہے روزی رزق کی ذمہ داریاں ہیں پریشانیاں ہیں ان سب میں پڑھ کے ان جھمیلوں میں پڑھ کے ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھتے ہیں اور اگر کبھی بھولتے نہیں ہیں تو باقی ذمہ داریاں ہم پر اتنی آ جاتی ہیں کہ ہم سست پڑھ جاتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کو یہ نصیحت کی ولا تنیا فی ذکری میری یاد میں سستی مت کرنا سست مت پڑھنا یعنی دنیا کے اور معاملات کو زیادہ اہمیت دے کر میری یاد کو کم امت کر دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ معاملات کچھ ضروریات زندگی ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم عام طور سے جن میں پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں یا ہم غفلت کرتے ہیں یا ہم سستی کرتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یوں کیا ہے کہ تم لوگوں میں سے کامل ایمان ان لوگوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتے رجال لا تلہیہم تجارتن ولا بیعن انذکر اللہ وہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ کے ذکر سے نہ تو خرید و فروخت غفلت میں ڈالتی ہے اور نہ تجارت اب رزق کمانے کے یہ انداز ہیں یہ طریقے ہیں خرید و فروخت کرنا اور تجارت کرنا اس کی دوڑ میں اس کے پیچھے بھاگ کر ہم اللہ کو بھول سکتے ہیں بھول جاتے ہیں اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم ایسے ایمان کامل کے لوگ وہ ہیں جنہیں میری یاد سے کوئی چیز بھی غفلت میں نہیں ڈالتی کسی قسم کی تجارت ہو کسی قسم کی نوکری ہو کسی قسم کا کاروبار ہو وہ میری یاد سے ایک لمحے کو غافل نہیں ہوتے ہیں عزیزانِ گرامی اللہ تعالیٰ کی یاد سے تجارت نوکری خرید و فروخت کیوں کر غفلت میں ڈالتی ہے اس لیے کہ ہم اہمیت اسے زیادہ دیتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا تعلق اس سے رکھا ہے اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ جو رزق ہمارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا ہر حالت میں وہ ہمیں ڈھونڈا چلا آئے گا تو ہمیں کوئی نوکری کوئی تجارت اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی اور اگر ہم نماز روزہ یا ذکرِ الٰہی کی کوئی سی بھی قسم اس لیے چھوڑ دیں کہ یہ وقت تجارت کا بہترین وقت ہے اس وقت داہک زیادہ آتے ہیں اس وقت دکان زیادہ چلتی ہے یہ وقت بہت قیمتی ہے تاجر کے لیے تو اس کی کیا صورت ہے اس کی یہ صورت ہے کہ جو آقات اس کے بیچ نماز کے آتے ہیں اس کو آپ نماز کے لیے چھوڑ دیجئے اور تجارت کی دیکھ بھال اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیجئے وہ وقت جو آپ اللہ کی یاد کے لیے نکالیں گے وہ وقت آپ کے لیے نقصان نہیں دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری لے لیں گے یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں مجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں خریدو فروخت ہو تجارت ہو نوکری ہو یا کوئی بھی دھندہ ہو انہیں میری یاد سے غافل یا سست نہیں کر سکتی انہیں معلوم ہے کہ ان کو ان کا رزق باہم پہنچانا میرا فرض ہے اور میں وہ رزق پہنچاؤں گا وہ رزق پہنچانا وہ تجارت میں کامیابی عطا کرنا وہ دکانداری چلا دینا یہ میرا کام ہے کوئی بھی کاروبار کوئی بھی خریدو فروخت کوئی بھی چیز اس بات سے انہیں غفلت میں نہیں ڈال سکتی کیونکہ ایمان مکمل ہے کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ میری راہ میں لگایا ہوا وقت کئی گناہ لوٹ کر آئے گا زائے نہیں ہوگا اور ناظرین کرام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا دونوں کے لئے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے عجرِ عظیم اور مغفرت یہ دونوں کا وعدہ کر لیا اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے رزق کی دیکھ بھال خود فرما دیں گے ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں یا اللہ کا کام کر رہے ہیں یا عمر بالمعروف اور نحیان المنکر میں لگے ہیں یا نماز کا دھیان کر رہے ہیں یا روزے میں لگے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میداری لے لی کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم رزق کی فکر کرو وہ ہمارا کام ہے اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد ہوں یا عورتیں کسرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوں اللہ کو یاد کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ انہیں معاف کر دے گا وہ ان کی مغفرت فرما دے گا اور نہ صرف مغفرت فرما دے گا بلکہ عجرِ عظیم اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیع کیا ہے آپ کو سن کر حیرت ہوگی دنیا کے کئی مذاہب ایسے ہیں جس میں یہ تیع تھا کہ عورتیں کوئی بھی نیک عمل کریں اس کا فائدہ نہیں ہے مرد اگر عبادت کریں گے تو اسے فائدہ ہوگا اسے عجر ملے گا اس کا رتبہ بلند ہوگا عورت اگر عبادت کرے گی تو اس کا فائدہ بھی اس کے مرد کو ہوگا یہ غالبا ہندو مذہب میں ہے قرآن مجید میں یہاں پر خاص طور سے عورتوں کا نام لے کر کہا گیا اللہ کا ذکر کسرت سے کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انہیں مغفرت بھی ملے گی اور عجر عظیم اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قیامت کے بعد آخرت میں تیار کر کے رکھا ہے عزیزانِ گرامی یہ جو اللہ تعالیٰ نے آخرت پہ کچھ عجر رکھے ہیں یہ جنتیں ایسی ہیں جن کو ان کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے عرش پہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں میں بیٹھ کر انسانوں پہ فخر کیا کہ میرے مومن یہ ہیں یہ مجھے دیکھے بغیر مجھے یاد کرتے ہیں یہ مجھے جانے بغیر مجھے پہچانتے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے یہ مجھ سے ملے نہیں ہیں لیکن یہ مجھے یاد رکھتے ہیں یہ مجھے پہچانتے ہیں یہ مجھے جانتے ہیں یہ میرا نام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ملائکہ میں بیٹھ کر فخر فرماتے ہیں ایسے مومنین کے بارے میں ایسے انسانوں پر اور عرش پر ان کے نام رکھ دیے جاتے ہیں کہ یہ ذکر کرنے والے مرد ہیں یہ ذکر کرنے والی عورتیں ہیں اسی طرح سے کوئی بھی اچھی صفت اچھی خصوصیت جو انسان میں ہوتی ہے عرش پہ اسے اس صفت اور اس خصوصیت سے پکارا جاتا ہے جنہیں اللہ تعالی نے بیٹھ کر فرشتوں کے سامنے کبھی بھی فخر کیا ہو ان میں سے وہ لوگ جو اللہ تعالی کا پیغام پہنچاتے ہیں یعنی قرآن مجید پڑھتے اور پڑھاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالی انہیں ان کی اس صفت سے عرش پر پکارتے ہیں اور فرشتوں میں بیٹھ کر ان کا یہ نام رکھ دیتے ہیں کہ یہ ذاکرین ہیں یہ ذاکرات ہیں عورتیں اور مرد وہ عرش پر فرشتوں کے اندر ان ناموں سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے ہیں یہ وہ عورتیں ہیں جو اللہ کا ذکر ہر وقت کرتی ہیں اللہ تعالی نے ان کے لئے جنت بھی ذاکرین اور ذاکرات اور ذکر کے نام سے تیار کر رکھی ہے کہ یہ اللہ کو ہر وقت ہر حالت میں یاد رکھتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے اے ایمان والو تم اللہ تعالی کا خوب سے ذکر کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو اللہ تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا ذکر خوب کیا کرو یعنی تسبیح کیا کرو صبح ہو شام ہو دن کا کوئی پہر ہو خاص طور سے اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتے رہا کرو ناظرین کرام اللہ تعالی کا ہمیں یا ایوہ الذین آمنو کہہ کر پکارنا خود اس بات کی علامت ہے کہ ایمان بھی ہمارے لئے ایک نام ہے ایک فخر ہے اور عرش پہ ہمیں اللہ تعالی نے اس قابل تعریف نام سے بلایا ہے فرشتوں میں بیٹھ کر اگر بالخصوص ہمیں بلایا ہے تو وہ ایمان کی صفت ہے جس کے نام سے اللہ تعالی نے ہمیں پکارا ہے اور اس ایمان کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالی نے یعنی وہ صفت خود عطا فرمانے کے بعد اللہ تعالی نے ہم سے یہ چاہا ہے کہ اس کا ذکر کریں اور بہت کسرت سے کریں بنا گنے بھی کریں اور بہتر یہی ہے بغیر شمار کیے کریں کیونکہ وہ بھی ہمیں بغیر شمار کیے دیتا ہے لیکن اگر انگلیوں پر شمار کرنے کی بھی عادت ہے تو کوئی بات نہیں اور صبح ہو شام ہو یعنی دن کا کوئی پہر ہو رات کا کوئی پہر ہو اس کی یاد سے ایک لمحے کو بھی غافل نہ ہو اس کو بھولائیں نہیں دل اس کی یاد سے غافل نہ ہو اگر زبان کبھی اور جگہ مصروف بھی ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ حکم دیا اور حضرت عائشہ نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جب بولو تو اللہ کا ذکر بولو ورنہ خاموش رہو قرآن مجید نے اس کو اس طرح سے کہا فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ اُلَائِكَ فِي ذَلَالٍ مُبِين تو بربادی ہے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیث میں کچھ اسی طرح سے کہا کہ وہ لوگ برباد ہو جاتے ہیں جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں جن کے دل سخت ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ان کی زبانوں پہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور دل کی سختی کی وجہ سے وہ برباد ہو جاتے ہیں قرآن مجید بھی ان کو کھلے کھلی گمراہی میں کہہ رہا ہے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے یعنی ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام لایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کوئی بھی بتانے والا انہیں اللہ تعالیٰ کی بات پہنچا دیتا ہے بتا رہا ہوتا ہے لیکن ان کے دلوں پر اثر ہی نہیں ہوتا کیونکہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ نتیجے میں ان کے دلوں پر مہر سبت کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھی پھر یہ کوئی خواہش کوئی حاجت کوئی ضرورت نہیں رہتی کہ یہ اللہ کو یاد کریں اگر اللہ کو یاد کرنے والا دل ہو اللہ کو یاد کرنے والی زبان ہو تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں یاد کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زبان اور دل غافل ہو جائیں اور مستقل غافل رہیں تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں توفیق بھی نہیں دیتا کہ وہ اللہ کو یاد کریں اللہ تعالیٰ بھی پھر انہیں گمراہی کی طرف جانے دیتے ہیں اور اسی کو ہلاکت اور اسی کو بربادی بتایا ہے ایک اور جگہ ہے قرآن مجید میں جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے سے ہدایت فرما دیتا ہے عزیزانِ گرامی اللہ تعالی نے اپنے ذکر کو دلوں کی نرمی بتایا ہے ذکر نہ کرنے کو دلوں کی سختی بتایا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کو اپنا ذکر بتایا ہے اور خوف بتایا ہے اور پھر ان سب کو اپنے طرف توجہ کو ذکر کو خوف کو ایک لفظ ہدایت بتائی ہے کہ میری طرف سے یہ ہدایت ہے اور جس کو یہ ہدایت مل جاتی ہے جس کو یہ توفہ انایت ہو جاتا ہے پھر اس کے دل اس کی زبانیں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں پھر وہ پورے کے پورے اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں ان کی توجہ کا مرکز اللہ تعالی ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالی انہیں سیدھی راہ پر چلا دیتے ہیں اور یہ اللہ تعالی جسے چاہتے ہیں اس راہ پر لگا دیتے ہیں یہ ذکر کرنا بھی یہ اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہے بندے کی نہیں تاب کرے یاد خدا کو جب تک کہ کرے خود اس کو اس کا خدا یاد اصل میں انسان کے بس میں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کی ہر وقت یاد کرے اللہ کا ذکر کرے ہاں اگر وہ یہ نیت کر لے ہاں اگر وہ یہ چاہے کہ وہ اللہ تعالی کو یاد کرنا چاہتا ہے وہ یہ نیت کر لے اس کو طریقہ نہ آتا ہو اس کو سلیقہ نہ آتا ہو یا وہ اس کا حق ادا نہ کر پائے تو بھی اللہ تعالی اس کا انتظام فرما دیتے ہیں اللہ تعالی اس کا قبول فرما لیتے ہیں اس کی کاوش کو اس کی محنت کو اس کی کوشش کو بھلے جیسی بھی ہو چونکہ اس کی نیت اللہ کی یاد تھی اللہ تعالی اس کی نیت کو قبول فرماتے ہوئے اس کو قبول کر لیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو لفظ ہدایت عطا کیا ہے کہ میں انہیں ہدایت دے دیتا ہوں جو میری طرف توجہ کرتے ہیں اور میرا ذکر کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے ان کے لئے اللہ میاں نے ایک اور آیت نازل فرمائی وَمَنْ يَعَشْوَن ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينًا جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا ہو جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں پس وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے عزیزانِ گرامی یہ ایک بہت بڑی سزا ہے جو اس انسان کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں جو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اور جس کی زبان اللہ کی یاد سے معنوس نہیں ہے اللہ کے ذکر سے معنوس نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی یاد سے غفلت کی وجہ سے خود سے دور کر دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جب کوئی شخص رحمان کے ذکر سے اندھا ہو جائے آنکھیں چرانے لگے مو موڑ لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنا مو موڑ لیتے ہیں اور ایسے انسان پر شیطان قبضہ کر لیتا ہے قابو پا لیتا ہے وہ اس کے دل میں جا بیٹھتا ہے وہ اس کے دل کو اپنا گھر بنا لیتا ہے اور پھر وہ ہر وقت اس کے ساتھی بن کے اس کا قرین بن کے اس کے ساتھ رہتا ہے اور اسے جہاں چاہے گھما دیتا ہے جیسے چاہے جو چاہے کرا دیتا ہے یہ بہت بڑی سزا ہے جو اللہ کے ذکر کو نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو دے دیتے ہیں ناظرینِ کرام قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ایمان والوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی یاد کے لیے جھک جائیں یعنی ایمان والوں کو اس بات سے الگ کر دیا ان لوگوں سے الگ کر دیا جن پر کہ شیطان قبضہ کر چکا ہے اور جن پر شیطان قبضہ کر چکا ہے وہ صرف وہ ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں جن اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں اور فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے وہ وقت آ نہیں گیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں زبان کا تر رہنا اللہ کے ذکر سے اور دل کا جھک جانا اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے انسان کے پورے معمولات آ کر ایک جگہ پہ مرکز کر دیتا ہے ایک نکتہ ترکیز بن جاتا ہے جس پر کہ انسان فوکس کرے کہ اس کی زندگی کیا ہے کیوں ہے کیسے گزارنا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کس طرح سے ہر وقت دل میں بٹھائے رکھنا ہے اگر ایک مرتبے انسان بیٹھ کر یہ تیہ کر لے اور نیت کر لے اور صحیح معنوں میں سچے دل کے ساتھ ٹھان لے کہ مجھے کسی بھی لمحے اپنی زندگی کا ایک ایک پل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا ہے اللہ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے تو پھر اس کا دل صرف انہی چیزوں کی طرف مائل ہوگا وہیں جا جھکے گا وہیں جا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے جو اللہ تعالیٰ کی احکامات ہوں گے اس کے معمولات خود بخود ویسے بنتے چلے جائیں گے اس کی طبیعت خود بخود انہی چیزوں کی طرف مائل ہوتی چلی جائے گی اس کا دل ان چیزوں سے نفرت کرنے لگے گا جو شیطان کے احکامات ہیں اس کا دل اس طرف مائل ہوگا جو رحمان کے احکامات ہیں قرآن و جید میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا اولائی کا حزب الشیطانی اللہ انہ حزب الشیطانی ہم الخاسرون یہ منافقین کے لئے ہے کہ ان پر شیطان کا تسلط ہو گیا ہے پس شیطان نے انہیں ذکر اللہ سے غافل کر دیا ہے یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں خوب سمجھ لو یہ تیشدہ بات ہے کہ شیطان کا گروہ خسارہ اٹھانے والا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو منافقین کہا جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں عزیزانِ گرامی آئیے مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کی طرف اپنی طرف مائل ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين شکریہ لائلہ اللہ اللہ اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرم اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرمائے اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین تمام